مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز حدائع ٹالیوین پر گدا گرے اہل بیت سید علی شان حسین جشن شابان موسم کے حوالے سے جشن ولادت زہور و حضرت مہدی الہی اسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقبض میں پیش ذکر انام سب اہل بیت پر مل کے پڑھیں درود و سلام اللہ مہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہوں ناظرین و ناظرات آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے ساتھ دے رہے ہیں اس وقت میرے ملک کے مایا ناز یورپ کے حماد و زاکر اہل بیت جناب سید شاہد بخاری صاحب اور انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر تک میرے ساتھ رابطے میں ہو جائیں گے حماد و زاکر اہل بیت شاعر اہل بیت جناب عجمل قومی صاحب اور جناب کیسر قومی صاحب بوجود ٹیکنیکل معاملات ابھی وہ آن ائر نہیں ہو سکے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پندرہ شابان ہے یہ وہ دن ہے جب ایک قلی ایک قوم پل امام اسکری کے سہن میں خشبولے کے رائی اور ہم اسے امام زمان کے نام سے جانتے ہیں کہ مجھے تو مومنوں بس آج یہ بتانا ہے ہر ایک زبان پہ حسن اسکری ترانہ ہے علی کی نسل کے دسویں چراغ سے روشن چراغ قائم خجت کا یہ زمانہ ہے جناب شاہد خواہد صاحب السلام علیکم ویلکم آپ کو عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ شاملے پروگرام ہیں اور علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قبلہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ باقی کے بعد بھی یہ شامل ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے اب یز کیا کہ یہ ہمارا آج کا پروگرام لائی پروگرام ہے کیونکہ پروگرامز گھر سے ہوتے ہیں ہر جگہ ہر معاملے میں ہر جگہ کے اوپر مختلف انٹرنیٹ کی پروڈمز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے باس ٹائم تھوڑا ڈلے ہو جاتا ہے مولا موالیوں کے مقدر سوار دو مولا موالیوں کے مقدر سوار دو دل اپنے بے قرار ہیں آ کر قرار دو کب تک رہو گے پردے میں احمد کے جانشین اب تو خدا کے واسطے پردہ اتار دو چھایا ہوا خزا کا ہے موسم بہار میں چھایا ہوا خزا کا ہے موسم بہار میں بے برگ و گل شجر ہیں نوید بہار دو جو پاک ہوں تردد و خوف و حراس سے جو پاک ہوں تردد و خوف و حراس سے عمر حیات کے مجھے وہ روز چار دو اے خالق جہاں تجھے عظمت کا واسطہ اے خالق جہاں تجھے عظمت کا واسطہ اس قوم بے مہار کو اکتاج دار دو اے مصحف خدا اٹے گرد و غبار سے اے مصحف خدا اٹے گرد و غبار سے اس کائنات درد کا چہرہ نکھار دو کس طرح سے تیاری تیرے آنے کی کریں کس طرح سے تیاری تیرے آنے کی کریں ہم بے شعوروں کو ذرا کچھ تو شعار دو جو تلخیہ حیات کو خوشیوں میں ڈال دیں جو تلخیہ حیات کو خوشیوں میں ڈال دیں ہم کو ولی اصرو نقشو نگار دو کچھ ہم سمجھ سکیں تمہیں آنا ہے کب کہاں کچھ ہم سمجھ سکیں تمہیں آنا ہے کب کہاں کچھ شامِ غم کو صبح سہر کے اثار دو کچھ شامِ غم کو کچھ شامِ غم کو صبح سہر کے اثار دو حادی و مہدی قائم و حجت زمان پہ ہے قائم و حجت حادی و مہدی زمان پہ ہے ہم سو بیماروں کو کوئی اک تو انار دو مانا گناہگار ہیں آجز بصیرتیں مانا گناہگار ہیں آجز بصیرتیں چھو لینے کا خواب میں ہی اختیار دو جس زندگی میں آپ کا حجر و فراق ہے اس زندگی کے سینے میں خنجر اتار دو اس زندگی کے سینے میں خنجر اتار دو قائم نہیں کسی بھی طرح سے درست یہ قائم نہیں کسی بھی طرح سے درست یہ کہ عاشقوں کو آپ یوں ایسے اظہار دو کہ عاشقوں کو آپ یوں ایسے آزار دو نوکے زبان نے کٹ کے دشمن کی رکھ دیا نوکے زبان نے کٹ کے دشمن کی رکھ دیا اب ہو کے بے نقاب ہی تھوڑا سا پیار دو اب ہو کے بے نقاب ہی تھوڑا سا پیار دو اب ہو کے بے نقاب ہی تھوڑا سا پیار دو اس تیرگی زلمت و ہجر و فراق سے اس تیرگی زلمت و حجر و فراق سے اے چاند چاندنی کا ہمیں تم حسار دو اے چاند چاندنی کا ہمیں تم حسار دو مہوش چراغ نور اے زہرہ کے دل کے چین مہوش چراغ نور اے زہرہ کے دل کے چین اس خوف و خجل ساز جانتے فرار دو اس خوف و خجل ساز جانتے فرار دو آہو چشم گلاب رو خوشبو کی آب جو آہو چشم گلاب رو خوشبو کی آب جو مترب حسین و دل نشی ہم کو دیار دو مترب حسین و دل نشی ہم کو دیار دو کب آوگے اداس نگاہوں کے اہمکی کب آوگے اداس نگاہوں کے اہمکی بادے سبا کی لہ پہ لہکتے بچار دو بادے سبا کی لہ پہ لہکتے بچار دو یہ منحصر ہے تم پہ علی شان ہجر کی یہ منحصر ہے تم پہ علی شان ہجر کی کانٹو کانٹو ہسی میں راتیاں رو کر گزار دو کانٹو ہسی میں راتیاں رو کر گزار دو جاری شب فرا کے امام زمان ہے جاری شب فرا کے امام زمان ہے تم آسووں کے دیپ اسے عابدار دو تم آسووں کے دیپ اسے عابدار دو اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جیل فرا جہاں ناظرین جیسا میں نے آپ سے کہا تھا میرے باقی بہمان جناب زاکر و حماد اہل بیت شارع ال بیت جناب کیسر قومی صاحب اور جناب زاکر و حماد اہل بیت شارع ال بیت جناب حظم القومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اہباب علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ آپ کی موجودتی سے پائدہ ہوتے ہوئے میں نے اپنی ایک لمحی نظم پیش کر دی تھا کہ وقت کا تھوڑا سا ہمارا پروگرم ٹائم پر سلسلتے آ رہے آپ تو شیف لے آئے ہیں جماع میں زمان کو حضیعہ پیش کر رہے ہیں آج ان کا ظہور پور نور و ولادت یہاں میں ہوئی ایک دیب جلا عسکری کے گھرانے میں چراغ روشن ہوا اور اس کی روشنی آج تک اتا قیامت خیالتی رہے گی امکیتر صاحب جی بہت شکریہ آپ کا میں سب سے پہلے حاضری محاضری جشنے مبارک بات پیش آتا ہوں اور دعا گوئے ہوں کہ آپ سب احباب آپ سب ممنین اس جشن کا بھرکور لفظ اٹھا سکیں جی بسم اللہ بہت شکریہ آپ نے میری آپ سے گزاری شک اس حوالے سے کچھ اپنا کلام اور تھوڑا سزا پیچھے ہو جائے پیچھے اٹھے آپ موپائل کے نزدیک تو آواز کٹ رہی ہے بہت شکریہ ہم پڑا موبائل ہی پیچھے کر دیتے ہیں نہیں 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 موبائل کو نہیں شڑی یہاں بلکل ٹھیک ہے آپ جی بسم اللہ جی چار مصنوں سے آغاز کروں گا کہ معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے اسرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے دیکھا نہیں مانیں گے کیا ایک زد ہے وگرنا سبحان اللہ دیکھا نہیں مانیں گے کیا ایک زد ہے وگرنا خم پہ جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے جنابِ قوسر نقوی صاحب کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ جس شمہ پہ مہدی آخر کی پل بھر کی نظر ہو جاتی ہے واہ 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 سبحان اللہ جس شمہ پہ مہدی آخر کی پل بھر کو نظر ہو جاتی ہے وہ شمہ بتائی دے خالق آندھی پہ زبر ہو جاتی ہے ہاتھوں کی عبادت ہے یہ بھی ورنہ میں عریضہ کیوں لکھتا ہاتھوں کی عبادت ہے یہ بھی ورنہ میں عریضہ کیوں لکھتا ظاہر ہے میرے ہر ارمہ کی مولا کو خبر ہو جاتی ہے اور منصوب کسی سے ہو جائے شب شب ہی رہا کرتی ہے مگر منصوب کسی سے ہو جائے شب شب ہی رہا کرتی ہے مگر معصوم سے نسبت پاتے ہی صدرش کے سہر ہو جاتی ہے توصیف عدو عطرت سے پہلے یہ سمجھ لے اے دنیا توصیف عدو عطرت سے پہلے یہ سمجھ لے اے دنیا کانٹے بھی گل کہہ دینے سے توہینِ ہنر ہو جاتی ہے اور یہ اس کی مشیط کا یہ اس کی مشیط کا ہے محل یہ اس کی مشیط کا ہے محل یہ ان کی رضا کے خالق یہ اس کی مشیط کا ہے محل ہے ان کی رضا خالق کی رضا یہ اس کی مشیط کا ہے محل ہے ان کی رضا خالق کی رضا یعنی یہ جھدر ہو جاتے ہیں قدرت بھی ادھر ہو جاتی ہے اور کیا شانِ تصرف ہے تیری اے حجتِ آخر کیا کہنا کیا شانِ تصرف ہے تیری اے حجتِ آخر کیا کہنا کس تک یہ عریضہ جانا ہے موجوں کو خبر ہو جاتی ہے اور جو کچھ بھی دعا کرنا کوثر قائم کے وسیلے سے کرنا جو کچھ بھی دعا کرنا کوثر قائم کے وسیلے سے کرنا مضبوط وسیلہ ہو تو بھی مضبوط وسیلہ ہو تو دعا پابندِ اثر ہو جاتی ہے جس شمعہ پہ مہدی آخر کی پل بھر کو نظر ہو جاتی ہے وہ شمعہ بتائی دے خالق آندھی پہ زبر ہو جاتی ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت اچھا کلاب آپ نے پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کے تحفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے آج کا نظرانہ پیش کیا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میں چلوں گا امسیناب اماد اہلِ بیت ذاکر اہلِ بیت سخرے موجودات ہمارے سر کا تاج اور ہم جن پہ مان کرتے ہیں محسن جناب سید شاید بخاری صاحب کی طرف قبلہ آج آپ اپنا حدیعہ کہیں تفش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی شان بھائی اور جناب قومی صاحبان آپ کو بھی میں اور تمام دیکھنے والوں کو جہاں جاؤں ہی ہم دیکھے جا رہے ہیں امام زمانہ جلاللہ حشح حدیث کی ویلاد باستاد مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے ذریعے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو گو گیس نہیں ہوتی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی گھروں سے بیٹھ کے اپنا یہ پیغام جاری کرتے رہے کیونکہ امام بارگاہوں یا مساجد میں تو ہمیں کٹھے نہیں ہو سکتے اور اگر چینلز لگائیں تو وہاں پہ کوویڈ نائنین جو وائرس آیا ہوا ہے اس کی ہر طرف خبریں ہیں اور پریشان کن خبریں ہیں تو ذرا یہ ہے کہ ہماری یہ ہدایت ایلیون کی طرف سے کچھ دعائیں چلتی رہتی ہیں پھر ہمارے جیسے بھی بیٹھ جاتے ہیں علماء حضرات بیٹھتے ہیں تو اس سے ذرا ان سکرینوں سے ذرا ہٹ کے کچھ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے اور پھر چونکہ ہمارے دلوں میں یہ شابان ہم نہیں منا سکے اس بھرپور طریقے سے جس طرح ہم مناتے تو پھر یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں چلیں میں کوئی تقریر نہیں آپ کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے میں نے یہ سامنے کتاب رکھی ہوئی تھی جناب محسن نکوی صاحب شہید کی اور چونکہ کسر جو ہیں انہوں نے پھر عریضہ کا ذکر کر دیا تو میں عریضہ سے شروع کرتا ہوں اور وہ دونوں جو صاحبان ہے اس وقت ہماری سکرین سے وہ جھل ہیں نہیں نہیں وہ کسی طرح مختلف کلپس چلاتے رہتی ہیں تاکہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا کلپس چلے ہی وہ سکرین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعالی محمد جو دل کا حال تھا سبھان اللہ سبھان اللہ ہاں جو دل کا حال تھا ایک حرف بھی نہیں لکھا زبانی کہنے کو سب کچھ بچا لیا میں نے سبھان اللہ سبھان اللہ میرے امام مبارک ہو تم کو سالگرا بس اتنا لکھ کے عریضہ بہا دیا میں نے سبھان اللہ جب لکھا خدمت مولا میں عریضہ میں نے ہاں جب لکھا خدمت مولا میں عریضہ میں نے اور آپ کی توجہ چاہیے مجھے سبھان اللہ سبھان اللہ ان کو آنے کے لیے لکھوں یہ سوچا میں نے دل سے جاتا رہا مولا کو بلانے کا خیال جھاک کر اپنے گریبہ میں جو جھاکا میں نے جھاک کر اپنے گریبہ میں جو جھاکا میں اور یہ فقری جعفری صاحب ہیں فقری جعفری اندیرٹھی ان کا کلام آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہے جس میں اللہ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ خزرہ میں پہنچنے کو ہے تیار عریضہ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار 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 عریضہ آنکھوں میں لیے حسرت آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ بہت خوشت شاید بھاری جیسا آپ کی قورت ہے آپ نے اسے نبھایا بہت خوشت پیش کیا اور بات عریضے کی ہو رہی ہے تو یہی ہے کہ نہ روشنائی نہ رنگیں ہینا سے لکھوں گا نہ روشنائی نہ رنگیں ہینا سے لکھوں گا دبو کے عشقوں میں نہ زو عدا سے لکھوں گا دبو کے عشقوں میں نہ زو عدا سے لکھوں گا امام اثر تیرے نام کو عقیدت سے جناب جمن قومی صاحب امام اثر تیرے نام کو عقیدت سے میں اپنے خون سے اپنی وفا سے لکھوں گا میں اپنے خون سے اپنی وفا سے لکھوں گا درمیان میں موجود ہے جناب ہمارے محترم و مقرم اماد اہل بیت ذاکر اہل بیت شاعر اہل بیت اور نہائیت زبردست واضح اہل بیت واضین میں شمار بھی ہوتا ہے آپ کا جناب اجمن قومی صاحب بسم اللہ حضور باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وصل اللہ علیہ رسول کریم وعلی اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرہ پیبلن دعوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمام ناظرین اور سامین کو جشن ویلادت بقیت اللہ حجت دوراں امام العصر امام الزمانہ ہوں عجل اللہ فرج و شریف کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک چھوٹی سی نظم سے ابتدا کر رہا ہوں یہ فخری میرٹی صاحب کی لکھی ہوئی ہے کہ یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے پھر دینِ مصطفیٰ کو مددگار چاہیے اور وہاں جس پہ مہرِ یدللہ سبت ہو اور اس میں تیغِ حیدرِ کررار چاہیے اور دل مرتضا کا سینے میں پہلو میں ذلفقار دل مرتضا کا سینے میں پہلو میں ذلفقار شانوں میں زورِ سیدِ عبرار چاہیے اور پھر ظلم کی ہمائیں سماں باندھنے لگیں اور پھر صبر میں ڈھلا ہوا کخصار چاہیے اور اگنے لگیں ہیں ظلم کی فصلے زمین پر اے مالکِ زمین زمیدار چاہیے اور نسلِ جوان ہو گئیں ابنِ زیاد کی نسلِ جوان ہو گئیں ابنِ زیاد کی مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے اور اسمت میں آپ ہاتھوں کو میدانِ جنگ میں نسلوں کو دیکھتی ہوئی تلوار چاہیے اور پھر وقت کے حسین سے کہتی ہے کربلا پھر وقت کے حسین سے کہتی ہے کربلا پھر لشکرِ جدید پر یلغار چاہیے اور بے چین ہے فرات زیارت کے باستے بے چین ہے فرات زیارت کے باستے مشک و علم کے ساتھ وفادار چاہیے اور مختے کا شعر ہے کہ اے وارثِ حسین خدا را ظہور کر دعا کرنا ہے اے وارثِ حسین خدا را ظہور کر ابباس کے علم کو علمدار دار چاہیے واہ واہ اللہ واجبالن سلام اللہ واجبالن اللہ واجبالن اللہ واجبالن اللہ واجبالن اللہ واجبالن کنٹرول روم سے کہوں گا کہ ہمارا ایک راون مکمل ہوا تو اگر ممکن ہو تو ٹیلی فون نم موبائل نمبرس لگا دیں تاکہ جو احباب شامل ہونا چاہیں انہیں بھی شامل کرتے چلے جائیں جناب عجمال قومی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کشیر اشعار پیش کیے اور اس میں حضرتِ عباس کا بھی ذکر ہوا تو حضرتِ عباس کے ذکر سے مجھے ایک شیر یاد آگیا جو میں سامنے ہیں کہ عباس دین کی تم سے حیات دیکھی ہے عباس دین کی تم سے حیات دیکھی ہے تمہاری ذات میں حیدر کی ذات دیکھی ہے بے شک عباس دین کی تم سے حیات دیکھی ہے تمہاری ذات میں حیدر کی ذات دیکھی ہے بڑی اداس تمہیں پا کے مسکراتی ہوئی بڑی اداس تمہیں پا کے مسکراتی ہوئی تمہارے ہاتھ پہ نہرے فرات دیکھی تمہارے ہاتھ پہ نہرے فرات ہوتی ہے کچھ اس طرح سے سجایا ہے دین کو تم نے کچھ اس طرح سے سجایا ہے دین کو تم نے عالم کے سائے میں ہوتے سلاعت دیکھی ہے ناظرین میں نے یہ تھوڑا سا وقفہ درمیان میں اس لیے لیا کہ جب میرے مہمان بول رہے ہوں اپنا لہن میں یہاں وہ اپنے تیت اللہ سنے پڑھ رہے ہوں تو میں ٹیلی فون کال نہیں لے سکوں گا موبائل نمبر آپ کو دیا جا چکا ہے اور میرا خیال ہے سامنے آ گیا ہوگا میری اتنی نظر تیز نہیں کہ موبائل نمبر میں سامنے پڑھ سکوں نہیں ابھی نہیں آیا مجھے سکرین پہ نظر نہیں آیا میں قاشر صاحب کو یا قاظم صاحب کو کہوں گا کہ میربانی کریں سکرین کے اوپر موبائل نمبر دے دیں تاکہ جو احباب شامل ہونا چاہتی ہیں جتنی رہے وہ سکرین پہ نمبر دیتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب قیصر قومی صاحب سے کہ وہ اپنا اگلا حدیعہ اہلِ بیعت پیش کریں اللہمان صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل پر جائے بہت شکریہ میں جناب حسنہ این اکبر صاحب کے چار میں سے آپ کی سامانتوں کی نظر کروں گا وہ فرماتے ہیں میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا سبحان اللہ میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا اور دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا سبحان اللہ دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا سبحان اللہ اسر حاضر کے استاد شائروں میں ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کا شمار ہوتا ہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بھی رسائی عدب سے شغف رکھتا ہے اس نے کبھی نہ کبھی جناب ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کو تو سنا ہی ہوگا تو ان کی ایک ان کے ایک مرسیے سے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو ایک انقلاب آئے گا وہ ایک انقلاب کی صورت میں مولا کا ظہور ہوگا تو اسے وہ بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس انقلاب کی صورت کیسی ہوگی وہ انقلاب کس طرح آئے گا ماحول کیسا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے ابھی تو سرحد صبر و قرار پیاسی ہے ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے خبر نہیں کہ ابھی ذلفکار پیاسی ہے ملا ابھی لبے مظلوم کو جواب کہا یہ انقلاب کی آہٹ ہے انقلاب کہاں وہ آگے فرماتے ہیں کہ ابھی تو خون کے دریاں بہائے جائیں گے ابھی تو خون کے دریاں بہائے جائیں گے ابھی تو خون کے دھبے مٹائے جائیں گے ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے کیوں سوال کر چکی زہرہ جواب لینا ہے سوال کر چکی زہرہ جواب لینا ہے کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے وہ آگے فرماتے ہیں کہ جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہوگا کوئی انقلاب کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہوگا کوئی ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہوگا کوئی جو کافلیں ہیں تو پھر رہنما بھی ہوگا کوئی خدا اگر ہے تو پھر ناخدا بھی ہوگا کوئی ہے درد دل تو کوئی دل کا چین بھی ہوگا یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا اور یہ انقلاب کے نعرے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ نعرہ بس اہلِ وفا کی حسرت ہے ابھی یہ نعرہ بس ایک آدمیت ہے ابھی یہ نعرہ بس ایک نعرہِ سیاست ہے ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے نبی کے لال دلِ بوت تراب زندہ آباد کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ آباد سبحانہ اور یہ کہہ رہی ہے غم و عشق کی فراوانی خبر یہ دیتی ہے اقل و خرد کی حیرانی بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی تغیانی برسنے والا ہے اب ذلفکار کا پانی ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے سفینہ ڈھونڈ لو توفان آنے والا ہے اور جب یہ توفان آئے گا جب یہ انقلاب آئے گا تو ماحول کیا ہوگا شور کیا اٹھے گا اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ظلفکار سے بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو پھر آیا ظلم و تشدد کو پھارنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھارنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھارنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھارنے والا بر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلاح محمد و عجل پر جاؤں ہمارے ساتھ موبائل فون پہ ہیں جناب مخترم لندن سے تشریف ہمارے ساتھ موبائل ہیں جناب خوابت کازمی صاحبت فرس اسلام علیکو یا علی مدر خوابت بھائی محمد و عالی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں ایسا انطلاب آئے گا بن کے ہوتدی امام کا صاحب کتاب آئے گا انکریب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ذنبتار ہوگی دینے آئے گربالا کالے کی انتقا اور ذنبتار ہوگی دینے آئے گربالا کالے کی انتقا مجرموں کا کرنے اتسا اتنے پتراب آئے گا اتا کی جی اتا کی جی بہت شکریہ اور مانگ سب ظہور کی دعا اتا کی جی بہت شکریہ اور مانگ سب ظہور کی دعا مانگ سب ظہور کی دعا اتا کی جی بہت شکریہ اتا کی جی بہت شکریہ اتا کی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوبر آپ نے بہت اچھا بڑا پیارا کلام پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کی خیر بات کر ڈالے آپ کے تمام مرہومین کو اس کا سواب دے اور آج کی بلادت کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو خوشی آتا کرے مومینین اگلے کار لیتے ہیں اسلام علیکم کون سب کان سے اسلام علیکم کون سب کان سے سید کتب علی فرم لندن جی سید کتب علی فرم لندن جشن آپ کو بھی مبارک بس ایک ی دو زیادہ زیادہ انترے اگر آپ لہن میں پڑھنا چاہتے ہیں پیش کیجئے اور اپنا حصہ ڈالیے اللہ حمان سلیہ محمد و علی محمد و عجل خدا یا مقدر میرا یوں جگہ دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے خدا یا مقدر میرا یوں جگہ دے امام زمانہ سلیہ محمد و عجل کا عاشق بنا دے سلیہ محمد و عجل میرا یوں جگہ دے خدا یوں جگہ دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے کروں ذکر زہرہ کا تاہ بنوں میں امام زمانہ کا نات بنوں میں میری ماں کی کوشش کا اس کو سلا دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے ہر ایک دل کو عز میں حسینی عطا ہو ہر ایک جاں کو جوش خمینی عطا ہو 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 امام زمانہ کا عاشق بنا دے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ نے بہت خوبصورت پیش کیا آپ مذہبت نقبی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے سلام علیکم مذہبت صاحب جی اسلام علیکم شاہ صاحب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہیں آج کے جسن کی آپ کو بھی مبارک قبلہ آپ کو بھی مبارک مبارک صرف دو منٹ چاہیے آج میں نے دو تین شیر آپ کو بڑے خاص قسم کے شیر حدیعہ کرنے ہیں قبلہ ہمارے پاس صرف آگے بیس منٹ باقی ہیں میں نے سب سے ایک ایک کلام بھی لینا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ دو ہی اشار کے اوپر کناتر کر لیں مہربانی بہت شکریہ جو شاعر جو ہے وہ مولا سے اپنا تفیل میں سوال کرتے ہیں اور مولا کا جواب کیا ہے یہ چاہتے ہیں جو ان سے میں نے پوچھا آپ کا آنا کہاں ہوگا جو ان سے میں نے پوچھا آپ کا آنا کہاں ہوگا تو فرمایا جہاں پر میرا آبائی مکہ ہوگا جو فرمایا جہاں پر میرا آبائی مکہ ہوگا کہا میں نے کہ مولا آپ کی پہچان کیا ہوگی کہا میں نے کہ مولا آپ کی پہچان کیا ہوگی جواب آیا میرا سینے پر معتم کا نشاہ ہوگا شمہان اللہ سبحانہ اللہ بہت فور بہت فور جب آبائی مرے سینے پر معتم کا نشاہ ہوگا جماعت کے لئے عیسیٰ کا آنا کیا ضروری ہے جماعت کے لئے عیسیٰ کا آنا کیا ضروری ہے تو گولے دو قدم کا فرق بھیل کیسے آیا ہوگا کریں گے آپ پورا کس طرح عباس کا حرمہ کریں گے آپ پورا کس طرح عباس کا حرمہ تو فرمایا میرے ذہر قدم آوے روا ہوگا ماشاہ رہا جزیدہ نے ہمیں بھیل دھیل رکھا ہے مسئیبت میں جزیدہ نے ہمیں پھر گھر رکھا ہے مسئیبت میں ہمارے عشق کا مانا کہاں تک انپہاں ہوگا بولے رسم بند میں نہیں دوگا منا محرم کے ہاتھوں میں رسم بند میں نہیں دوگا منا محرم کے ہاتھوں میں کوئی عابد مگل ہر بار میرے کارو ہوگا کیا تھا جو رسول اللہ سے شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے شولہ بیان جناب مزور نقوی صاحب تھے بہت ساری کالے میں نہیں لے پاؤں گا آج بس ایک آتھ کالی ہو اور میں لے سکوں گا کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنے مہمانان گرامی کا ابھی ہمارے ساتھ کافی سارے کالت میں سمجھ نہیں پا رہا کس کو لوں کسے نہ لوں جی اسلام علیکم کون سب کہاں سے محسن بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہے بس آج بھی آپ ایک قطعہ پیش کیجئے گا سنڈے سنڈے کو سنڈے کو جی بسم اللہ کیجئے خیر مبارک اور ریپیٹ نہیں کیجئے اور چھے مصر پیش کیجئے بسم اللہ موت کا بازار اس طرح سے خرم ہے کہ نہ پوچھئے مولا جی جی ارے کوئی تو جا کے یونائیٹس نیشنل کو جا کے بتا دے ذرا بند سرے قتل عام انسانوں کی یہ دنیا کی کنٹریہ ذرا پھر تو ضرور رک جائے گا کورونا بے حق کے مولا پھر تو ضرور رک جائے گا کورونا بے حق کے مولا اور پھر تو آپ کا ظہور بھی جلد حض ہوگا مولا پھر تو آپ کا ظہور بھی جلدت ہو جائے گا مولا برات مطیبہ میں زمانہ ہے اسلام بلد سر سنوان اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی جیل پر جہاں بہت شکریہ ہمارے محسن صاحب تھے ہمارے لندن سے میں کہوں گا اپنے کنٹرول روم سے کہ وہ موبائل ٹیلی فون کی لائنز ہٹا دیں تو بہتر ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اپنے وقت کے اندر سمیٹھ سکیں اور اپنے مہمان آنے گرامی سے بھی جو ان کا حق بنتا ہے حصہ لے سکیں تو اگر کوئی کال پہ ہے میں اب آخری کال کے انتظار میں ہوں اس کے بعد ہم کال نہیں لیں گے تو وڈ فر سے بھی شبیر صاحب کا بھی فون تھا جو میں نے ٹراب کیا اس کے بعد اجاز کر بلائی کہ فون کو میں نے ٹراب کیا ہے تو ابھی میرا خیال میں کوئی ٹیلی فون لائنز نہیں آ رہی تو اب ہم اس کا آج کا موبائل ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کرتے ہیں اور اب صرف اپنے مہمان آنے گرامی آہ جی شبیر صاحب کا آئی گیا فون جی اسلام علیکم شبیر صاحب جی اسلام علیکم شبیر صاحب جی شبیر صاحب ٹیلی ٹی وی کو بند کریں آپ لائیو آ چکے سبحانہ priced تھوڑ ٹیلی٤ مولا خلا کی آخری وجہ سے تمیت ہو سائم ہے سائم ہے حکمت سے تمیت ہو موسیقا 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 سبحانہ موسیقا 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 جناب موسن نقوی شہید ان کا آپ کا سنا ہوا اور پڑھا ہوا کلام ہے وہ آپ کے خدمت پیش کر رہتا ہوں دھرتی نہ ہا رہی ہے گلابوں کے رسمی آج دھرتی نہ ہا رہی ہے جی فرمائیے تیرا انتظار ہے وہ اگر آپ اس کی کچھ بند پڑھ دیتے تو بہت اس کا بھی برتا ہوں مجھے یہ تھوڑا سا ہے بسم اللہ دھرتی نہ ہا رہی ہے گلابوں کے رسمی آج تقدیر آسمان کی ہے ذروں کے بس میں آج بوزو حسد روا ہے دلِ خار و خس میں آج رانہ یہ قلم ہے میری دسترس میں آج دیکھو ذرا زمین کی دعائیں اڑان میں دم دم علی علی کی صدا ہے جہان میں صدا ہے جہان میں صدا ہے جہان میں ہے کون جس کی دونوں جہاں کو ہے جستجو ہے کس کا نام مہرِ نبوت کی آبرو غیبت کسے ملی ہے خدا سے قریب کی خیرات کون بانٹ رہا ہے نصیب کی خیرات کون بانٹ رہا ہے نصیب کی اے آسمانِ فقرِ بشر وجہِ ذلجلال رکھتا ہے مزدرب مجھے اکثر یہی سوال جب تُو زمین اہلِ زمین کا نکار ہے عیسیٰ کو کیوں پلک پے تیرا التظار ہے تیرا التظار ہے مومل کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے مومل کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے یہ اب ہم چینج ہوگے اب یہ جناب شاکت صاحب کا کلام اس میں چلے گئے ہیں پردا ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین پردا ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے مومل کی ہر صدا کو ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے ہاں چاہت دین کو آ جا کے لائے 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 تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے سنا سکے گا سہی مقتل حسین مقتل 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 حسین تو ہی سنا سکے گا سہی مقتل حسین ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے ہاں ہاں ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے تیرا انتظار ہے اللہم صلی اللہ محمد محمد ماشاءاللہ کمال بہت شکریہ ہے بہت خوصصص بڑا زبادست کیونکہ وقت میں دامن میں گنجاش نہیں لہذا اجمن قومی صاحب کی طرف جاؤں گا جمع صاحب آپ اپنا حدیعہit اہل بیعت پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد ہے جشن اور قومی صاحبان بہت سیریس ہے آج اس جشن کے ماحول میں بھی آج عجمہ صاحب آج سیریس کیوں ہیں نہیں نہیں ان کی یادوں کو تہے قلب بسائیں تو صحیح وہ تو آ جائیں گے ہم دل سے بلائیں تو آئیں تو صحیح وہ تو آ جائیں گے ہم دل سے بلائیں تو صحیح اور کیسی فردوس کی رنگت ہے جناں کیسی ہے کیسی فردوس کی رنگت ہے جناں کیسی ہے آئیے کربو بلا دیکھنے جائیں تو صحیح آئیے کربو بلا دیکھنے جائیں تو صحیح اور دل بھی تشنا ہے نظر تشنا جگر تشنا ہے بیٹھ رکھ بیٹھ دل بھی تشنا ہے نظر تشنا جگر تشنا ہے اپنے دیدار کی میں آکے پلائیں تو صحیح اور اپنی شرکت کو ملائک بھی شرف سمجھیں گے اپنی شرکت کو ملائک بھی شرف سمجھیں گے فرش محفل کا عقیدت سے بچھائیں تو صحیح اور دنیا ہم لوگوں سے آداب وفا سیکھے گی دنیا ہم لوگوں سے آداب وفا سیکھے گی پرچم حضرت عباس اٹھائیں تو صحیح پرچم حضرت عباس اٹھائیں تو صحیح اور اولی ضرب سے حیدر کی جو بچ نکلے تھے اولی ضرب سے حیدر کی جو بچ نکلے تھے ضرب آخر سے ذرا بچ کے دکھائیں تو صحیح ضرب آخر سے ذرا بچ کے دکھائیں تو صحیح اور آخر میں چھ مصر دعا کے طور پر میرے استاد مکرم سید محسن نقوی کا کلام آخر میں چھ مصریوں کے پیش کر رہا ہوں کہ ہر اس دور میں بھلا کے مودد شہید کی اس دور میں بھلا کے مودد شہید کی کچھ لوگ کر رہے ہیں وقالت یدید کی اور مٹنے لگا ہے فرق قریب و بعید میں مٹنے لگا ہے فرق قریب و بعید میں ہم گھر گئے حجوم سپاہ یدید میں اور دعا کر رہا ہوں کہ یا رب تو گم رہی کو ہدایت کا نور دے یا رب تو گم رہی کو ہدایت کا نور دے اب آخری امام کو ازنِ زہور دے واہ واہ اب آخری امام کو ازنِ زہور دے برمحمد آلِ محمد صلوہ اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و عجل ترجہ ہم دل تو نیچ آ رہا جناب اجمل قومی صاحب جناب شاید بخاری صاحب جناب قیصر بخاری صاحب کتنی خوبصورت محفل جس میں شاید بخاری صاحب جس میں پڑھنے والے ہوں قیصر صاحب سٹیج پہ بولنے والے اور جناب اجمل قومی صاحب جیسا لہجہ رکھ کے شاعر کی اشار میں جان ڈالنے والے اپنا اسی حساب سے کامتی زبان میں اپنا ایک شعر اپنا قطع پیش کر رہا ہوں کہ وہ گھڑی چین کے لمحوں سے عبارت ہوگی جناب اجمل قومی صاحب جنہ شاید صاحب وہ گھڑی چین کے لمحوں سے عبارت ہوگی وہ گھڑی چین کے لمحوں سے عبارت ہوگی جب ہمیں آپ کے چہرے کی زیارت ہوگی صاحب وہ گھڑی چین کے لمحوں سے عبارت ہوگی جب ہمیں آپ کے چہرے کی زیارت ہوگی آپ کے دور میں آپ کی کابینہ میں آپ کے دور میں آپ کی کابینہ میں آپ کے چہنے والوں کی وزارت ہوگی سلام آپ کے دور میں آپ کی کابینہ میں آپ کے چہنے والوں کی مدارت ہوگی کیونکہ کیونکہ یہ تمام جو ہے شاوان کو ہم اختتام پر کر رہے ہیں تو دو دو ایک آخر میں میں چاہ رہا ہوں باقی احباب کو امام حسین کو چھوٹا سا پیش کرتے ہوئے آگے چینے مجدہ آ گئے حسین گردو میں ہے ملائقہ میں جوش و ولولا گردوں پہ ہے ملائکہ میں جوش و ولولا جلدی سے چل پڑو کے ذرا آ گئے حسین جلدی سے چل پڑو کے ذرا آ گئے حسین کہنے لگا کہ اب تو ملیں گے مجھے بھی پر کہنے لگا کہ اب تو ملیں گے مجھے بھی پر فترس کو جب پتا یہ چلا آ گئے حسین فترس کو جب پتا یہ چلا آ گئے حسین اور محبوب کبریہ تیری نصرت کے واسطے محبوب کبریہ تیری نصرت کے واسطے جبریل نے بھی آ کے کہا آ گئے حسین وہ خوشبو کی طرح پھیل گئی ہر طرف خبر شاید صاحب خوشبو کی طرح پھیل گئی ہر طرف خبر منکر مزنید جل کے مرا آ گئے حسین منکر مزنید جل کے مرا آ گئے حسین اور جناب حضرت عباس کے لیے چار مصر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نورِ حیدر کی زمانے میں زیاء عباس ہے نورِ حیدر کی زمانے میں زیاء عباس ہے منزلِ عشق و وفا کے رہنمہ عباس ہے شبر و شبیر تو لختِ جگر ہیں مومنوں شبر و شبیر تو لختِ جگر ہیں مومنوں پر جو مانگی فاطمہ نے وہ دعا عباس ہے پر جو مانگی فاطمہ نے وہ دعا عباس ہے اور قبلہ قومی صاحب کے کہہ رہا ہے فخر سے شبیر کا روزہ ہمیں کہہ رہا ہے فخر سے شبیر کا روزہ ہمیں سامنے روزے کے اندر شہنشاہ عباس ہے سامنے روزے کے اندر شہنشاہ عباس ہے سامنے روزے کی اندر شہنشاہ عباس ہے شان لکھ کر زیغ میں شیرِ خدا شان لکھ کر زیغ میں شیرِ خدا عباس کو حق حلالی کر ذرا حق حلالی کر ذرا سب کو بتا عباس ہے ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات یہ وہ چند کلمات تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہم ضرور حدیعہ کے طور کے اوپر آج کے پروگرام کا استطاع کرتے ہوئے حضرت عباس کو حضرت امام حسین کو اور پیش کرتے ہوئے آگے بڑھے ہمارے پاس دو تین منٹ پر باقی رہ گئے ہیں اس میں میری یہ دعا ہوگی کہ اس توائفل ملوکی کے دور کے اندر جبکہ ہر کوئی اگر کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو پر آٹے کے ساتھ کھن بھی پستا ہے ہر وہ انسان جو ذی شعور ہے جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنے اپنی گھروں میں مقید ہے ہمارے اس مسائب اور آفا کی آلام کے دور میں جناب غلام عباس صاحب نیو پورٹ سے ہمارے بہت سے اچھے ایک مومین ہیں وہ صاحب فراش ہیں یہ جو ٹیلی وین پر آج آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمروں کے پیچھے وی ٹی آر میں ہمارے لئے جو محنت کر رہے ہیں کاشیف صاحب ان کی طبیعت خراب ہے وہ علیل ہیں جناب قاظم صاحب جو اس وقت وی ٹی آر میں موجود ہیں وہ دعاوں کے تائل ہوئے پہ ہیں شہزادہ احمد میں کئی دنوں سے بچا رہا ہوں ٹکر بھی چلا تیس سال کی عمر ہے کڑیل جوان ہے کچھ اس کی ما شاء اللہ عجمال قومی صاحب شاہد صاحب آپ سب کی دعاوں سے اب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہی ہے وہ جو اس کو نالیوں کے ذریعے دی جا رہی تھی ہوا وہ اس کے اوپر ماسک کے اوپر آگئے وینٹی لیٹر پر آگئے ہیں واپس اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طرف جائیں رجب علی ہمارے دوستیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آدمائش میں ڈالا ہوئے اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے اس کی آدمائش کو اس کی آدمائش کو ختم کر اس کو سکون عطا فرما خود ہم آپ سب اس آلام کے دور میں اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چاروں اطراف میں ظلم و تشدد اور جور و ستم بہت زور سے اور بہت ہی طاقت کے ساتھ مظلوم کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے وہ ایشیا ہو افریقہ ہو وہ کہیں بھی ہو وہ ان ممالک میں ہی کیوں نہ ہو جہاں جس کا زور ہے وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس ظلم میں ظالموں کے آگے خاموش رہنے کے وجہ سے ہم بھی اس ظلم میں ایک قسم کے شامل ہونے کی وجہ سے اس سزا کے سزاوار ہیں مگر یا اللہ تعالی دعا کرتا ہوں محمد و عالی محمد کے صدقے پنجدن پاک بارا امام چودہ معصومین بہتر شہدہ کے صدقے جنہوں نے اپنی جانے تیری راہ میں قربان کر دی مال دولت بال بچے سب کچھ اپنے راہ تیری راہ میں قربان کر دی ہے تو اپنا کرم فرما ہم جانتے ہیں کہ تیرا انصاف یہ ہے کہ اگر ایک بھی سو میں سے ایک بھی معصوم اور بے گناہ ہو تو سو کو رہا کر دو اور یا اللہ تعالی یہ تو بہت دنیا تیرے ماننے والی تیرے چاہنے والی اور تیرے چاہنے کو چاہنے والی ہے رب العالمین اپنے چاہنے والوں کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب اپنے کرم سے اور جن جن کا نام لیا جن کا نام میں نہیں لے سکا اور جو اس پروگرام میں آج شامل ہوئے ان کے تمام کے مرحومین کے مغرفت 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 فرما اور ہم سب پر اپنا رحم فرما اور ہمیں اپنے اپنے رحمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پر رحم فرما ہمارے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سزا نہ دے ہمیں اپنے رحم اور اپنے اپنے کرم سے ہمیں نواز کہ رب بنا آتے نا فی دنیا حسنتمو پل آخریات حسنتمو پل آخریات حسنتم نعذاب النار بفضل کا برحمت قید و مراہمین والصلاة علی محمد و آلہ التواہرین اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد جناب شاید بخاری صاحب جناب کیا محمد صاحب جناب کیا صاحب آپ سب کا شکریہ آج کا پروگرام اپنے خطام کو پہنچتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ